اکثر کہتے تھے مفتیان جو سعودر کے اردہ گردیں یعنی انہی کی طرح بیدتی چاہے خیبر پرخان میں چاہے کراچی چاہے بلوچستان چاہے ہندوستان یا سعودیے میں بیٹھی ہیں یہ سب مفتیان کراچی ایک وقت پہ ہیں بیدتی ہونا لل لڑونا اور مذہبی غیرت سے فارغ یہ مفتیان کراچی اور مفتیان کراچی خیر وہ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کی صحبت کا منکر ہے وہ صرف کافر ہیں ابو بکر صدیق کے علاوہ سب صحابہ کی صحبت کا انکار کرے تب پی مسلمان کافر کون بنے گا صرف جو صحبت ہے ابو بکر صدیق کا انکار کرے صرف وہ کافر ہیں اور باقی صحابہ کی صحبت کے انکار کرے میں والا کافر نہیں یہ آپ نے سنا ہے کبھی لازمان سنا ہوگا کیونکہ ضلالت ہر جگہ پہ ایک جیسی مشہور ہوگی بجا کہتے ہیں کہ صرف ابو بکر صدیق ہے جس کی صحابیت نسکتی سے سادے ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کی صحبت نسکتی سے سادے نہیں یہ سب سے بڑا جالے مرکبے اب جو بجا بیان کی تو اب ہمارا سوال ہے کہ قطعیت کی بنیاد صرف قرآن ہے یا حدیث متواتر بھی ہے بے قطعیت قرآن کے ساتھ خاص ہے یا حدیث متواتر بھی کتی ہے تو جن صحابہ کی صحابیت حدیث متواتر سے تو بجو میری طرف رہے تو ان کی صحابت قطعی نہیں ہوگی تو قطعیت کا انکار کفر نہیں ہوگا تیسری بات جے کہ جن صحابہ کے بارہ میں یہ جگڑتے ہیں اور رابطیوں کی طرح حضرت معاویہ ہے حضرت معاویہ کی صحابت صحابت قطعیت علیر سے ثابت تواتر سے ثابت اور وہ تواتر کئی وجو پر ہے ایک تو دیر سو کے قریب حدیث مربی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دیر سو کے قریب جبکہ دس سکہ کی شہادت سے تواتر ثابت ہوتے ہیں دس سکہ کی شہادت سے آپ کی جو کتابوں میں تواتر کی تعریف لکھیے سب لپاہ میں دوہ انوار دیکھو سلشاشی دیکھو اس میں تو خیر ہے ہی اور توزی تلوی دیکھو نخمت الفکر دیکھو معرفت علوم حدیث دیکھو مقدمہ ابن سلا دیکھو سب کتابوں میں کیا تواتر کی تعریف لکھیے کتنا جمع کثیر ہو کہ ان کا تواتو علالقزب اکلن محال ہو کتنا جمع کثیر ہو سمجھ لے ہو میری بات اصل اس میں جو بات ہے وہ ہے دس سکہ کی شہادت یہ تواتریں اور حضرت محابیہ سے دیر سو کے قریب عدیث پر بھی ہے اور بیسیوں سکہ کی شہادت موجود ہے آپ کی صحبت پر تو صرف صدیق کی صحبت کا منکر کافر نہیں محابیہ کی صحبت کا منکر کافر بے شک بے شک سے پہلے سمجھو بھی صحیح حضرت ابو حریرہ سے جو روایات بربی ہیں وہ تو سیکڑوں سکات کی شہادت حضرت صدیق حضرت پارود حضرت عثمان حضرت علی حضرت اند عبد الرحمان ابن عوق عمر ابن عاق حضرت ابو موسیٰ حشری اور اس طرح کے صحابہ جن کے بارا میر رفضیوں کو تکلیف ہے ان صحابہ کی اگر روایات ہی دیکھ لو تو ان کی صحبت قطی بن جاتی ہے اور قطعیت کا منکر کافر ہے اس لیے یہ جو لم یبوج رسب المفتی والے مفتی ہیں انہوں نے صرف چند فتابے دیکھے اور دیکھا نا فلان فتابہ میں لکھا ہے صحبت صدیق کا منکر کافر ہے باقی سارے صحابہ کا انکار کر دے وہ کافر نہیں ہے یہی وہ تارک جہیل بھی کسی جہل مرکم کا شکار بنا اور یہ بھی مفتیانِ بدع تیا اور یہ سارے آلِ بدع کسی شبوں کا شکار ہے اور تحجب کی بات ہے کہ دفاع صحابہ کے نام پہ روٹیا بھی کھا رہے ہیں بہت بھی چندے بھی اور دفاع صحابہ کا پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کا جفاع ہوتا کیسے ہی یہ ایک گلگت کا ملہ ہے وہ میرے پاس آیا میں نے وہ اس کا بھی بڑا دعوی ہے جفاع صحابہ کا تو ہم تھوڑا سوڑا طریقے سے ٹٹولتے ہیں بہت باقی یہ چیز کا آل بھی ہے یا نہیں تو پورا اس کی بادشاہ تھی آگیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاہ علی اللہ کا کوئی خلیفہ ہے بڑی تھاٹ باٹ سے بیٹھ گیا میں نے کہا کہ حدیث کا مجھے درہ اشکال ہے وہ بتائیں آہ بلکل میں نے کہا چونکہ آپ جو موضوع ہے دفاع صحابہ تو اسی کے مطالق حدیث ہے ایک تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی کے بارہ میں کہتے ہیں اکزِ بینہ بینی و بینہ حاضر خائن القادر القادر حضرت عمر کو کہتے ہیں حضرت عباس کہ علی کے بارہ میں کہ اس غادر قاذب خائن اور میرے درمیان فیصلہ فرمائے میں نے کہا اس کا کیا مطلع دے اور حدیث کھڑی ہے مسلم میں اور بخاری مسلم پر اطرال انکارِ حدیث ہے اندہم میں نے کہا حضرت جواب دو کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک دوسرے کو کہہ سکتی ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے وہ کہہ سکتی ہیں حضرت عباس نے سچ کہا یا قذب اگر حضرت عباس نے سچ کہا تو حضرت علی کی سکھات رہے گی جنہیں جنہیں حضرت عباس جڑا کر رہی جڑا کر رہی تم یا امن مہین کی جڑا پہ اعتبار کرتی ہو محمد نے کہا یکزب پھلانے کہا یکزب ہو تو کوئی محدث کہہ دے یکزب ہو وہ روایت ریجیکٹ اور جن کو حضرت عباس جڑا کر رہی اور صرف قاذب کی بھی نہیں غادر خائل قاذب اب بتاؤ یہ بات تو سوچنے بات میں نے کہا دوسرا یہ بتاؤ عبادہ بن سامس سے روایت بخاری یہ جنگ جمل پہ جا رہے تھی راستے پہ انہیں کہا مجھے حدیث جاد آجی جس قوم کی سربرا عورت ہو وہ قوم کو بھی کامجاب نہیں ہوتی تو عبادہ کہتے ہیں میں واپس آگئی کیونکہ وہاں سربرا حضرت عائشہ تھی میں نے کہا مولانا یہ درہ بتائیں کہ حضرت عائشہ وہاں سربرا ہی حکومت مانگنے کے لئے جا رہی تھی یا صورہ کل دوسرا جے بتائیں کہ جس قوم کی سیدہ حضرت عائشہ ہوں وہ قوم کامجاب نہیں ہوگی یہ ایسی چیزیں ہیں یہ قابل خور میں نے کہا اب تیری سمجھ مجھے آگئی کہ تیرے کسی صحابہ کی عظمت ہے قابل خور ہے یعنی رابیوں کی عظمت صحابہ سے اوپر ہے اور ادھر دفاع صحابہ رابی بھول بھی نہیں سکتا رابی سے خطا بھی نہیں ہو سکتی اور رابی کو غلطی بھی نہیں لگ سکتی اور رابی شیعہ بھی نہیں ہو سکتا رابی وہ زہر والا ٹھیکہ بھی نہیں لگ جا سکتا اور صحابہ کے بارے میں سوچیں کہ وہ خائر قاضب ہیں وہ کامجاب ہے یہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں عظمت صحابہ اور ہمارے جٹ کو بھی کہنو نا زمیندار کو تو کہنا نہیں ہے نہیں تو محدثین کو بھی گالیاں نکالے گا کہنا نہیں بتانا نہیں لیکن کہد کسی کتاب میں تو اس کا ذہن صحابہ کی عظمت کی طرف جائے گا کتابوں کو پیچھے رکھے گا اور فوراں اس کا دماغ اتنا کرے گا کہ صحابہ کے مطالب یہ بات ہو سر نہیں اور جو یہ ہیں ان کا صحابہ کی طرف دے نہیں جائے گا ان کا رابیوں کی طرف جائے کہیں رابی پہ اتراز نہ ہو جائے کہیں غلط کا یا اس کے اجتحاد کا یہ ان کی حالت خیر کہاں آئے کوئی سمجھ آئیے بات کہ صحبت صدیق کا منکر کافر نہیں صحبت معاویہ کا منکر بھی کافر صحبت ابی حریرہ کا منکر بھی کافر جس صحابی کی صحبت تواتر سے ثابت ہے اور اللہ کی شان جن صحابہ میں روافد میں جگرہ ڈالا ہوئے یا مدودیوں نے جگرہ ڈالا ہے ان سب کی صحبت تواتر سے ثابت تھی اور اب یہ تعبیر کرنے کا کیا مطلب اگر کوئی حضرت معاویہ کے بارہ نے کہے بھی صحیح تو وہ چکے چنانچہ دویا اگر بگر کے بلا کتاب میں تو لکھا ہے من ان کرا صحبہ تابی بس اتنی ہے بختم یہ جہل مرکب آہل عبیدت کا آپ کیا سمجھے اگر بات سمجھ بھی آئی اچھا اب دیکھو آگے چلو